اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چنہ جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برطن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے برطن کے اندر پانی پڑا ہوا تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے زیادہ کرتے تھے تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چٹ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کا بتانا چاہتے ہو جت لانا چاہتے ہو اپنا دین اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّا اِسْلَامَكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بَلِ اللَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے اَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آگئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوگے تو ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزیں رکھو گے زکاة دو گے خوشدلی کے ساتھ تو ان عامال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر یمنونو علیکن اسلمو یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے قل اللہ تمنو علیہ اسلامکم اے نبی کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمنو علیکن بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے ان حداکم لیل ایمان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقہ نہ لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عداوت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر دو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے اگرچہ قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے منافقین جو ہیں یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیقی نواز جنادہ حضور نے پڑھائی ہے یہ تو غنوہ تبوک کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد ارال وہ گراہ بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا ہے بعد میں ہوا ہے پہلے نہیں تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑھا ہوا تھا یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے آسمان اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے صدق اللہ العظیم